موسیقی ساؤت ایفریکن فاس بولر مورنے مورکل نے آنسٹریلیا کے چینل نائم کی ریپورٹر روس کیلی سے شادی کی کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات 2012 میں ساؤت ایفریکن ٹیم کے دورہ آنسٹریلیا کے دوران ہوئی اور پھر آئی پیل 2014 کے دوران یو اے ای میں مورنے مورکل نے روس کیلی کو پروپوز کر دیا دونوں کی شادی دسمبر 2014 میں ہوئی اور ان کے دو بچے ہیں شادی کے بعد مورنے مورکل کی اہلیا روس کیلی آنسٹریلیا سے ساؤت ایفریکہ آ گئی اور انہوں نے فری لانس ریپورٹر کے طور پر ساؤت ایفریکن کرکٹ کو کور کیا تاہم اب مورنے مورکل اور ان کی اہلیا آنسٹریلیا میں جابسے ہیں جہاں روس کیلی نے دوبارہ چینل نائن کو جوائن کر لیا ہے نیوزیلینڈ کے بلے باز مارٹن گپٹل نے سکائی سپورٹس نیوزیلینڈ کی ٹی وی پریزنٹر لورا میک گولٹرک کو اپنی دلہن بنایا لورا میک گولٹرک اپنے ٹی وی چینل کی طرف سے مارٹن گپٹل کا انٹرویو کرنے گئی تھی لیکن ان کی ہم سفر بن بیٹھیں اور سپٹیمبر 2014 میں دونوں کی شادی ہو گئی ان دونوں کی ایک بیٹی ہے انڈین آل راؤنڈر سٹوٹ بنی نے سپورٹس اینکر میانتی لینگر سے شادی کی میانتی لینگر نے 2010 میں ESPN پر فیفا ورلڈ کپ کو ہوسٹ کیا اس کے بعد انہوں نے سٹار سپورٹس پر 2015 کا کرکٹ ورلڈ کپ کور کیا وہ 10 سپورٹس پر بھی انڈین ٹین کی کئی سیریز کو ہوسٹ کر چکی ہیں ان دونوں کی شادی سپٹیمبر 2012 میں ہوئی اور ان دونوں کا ایک بیٹا ہے آسٹریلین آل راؤنڈر بن کٹنگ کی اہلیہ ایرن ہولنڈ بھی سپورٹس اینکر ہیں دونوں کی منگنی سپٹیمبر 2019 میں ہوئی لیکن لوگ ٹاؤنڈ کے باعث ان کی شادی کی تقریب دو مرتبہ کینسل ہوئی آخر کار دونوں کی شادی کی تقریب قزشتہ ماہ 13 فروری کو آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤت ویلز میں منقد ہوئی آسٹریلین کرکٹر شین واتسن اور ٹی وی سپورٹس پریزنٹر لی فور لونگ کی شادی جون 2010 میں ہوئی ان کے دو بچے ہیں شین واتسن کی اہلیاں اب میگرہ فانڈیشن کے لیے چیریٹی ایونٹس میں نمائی رہتی ہیں اور فنڈریزنگ میں ان کا نمائی کردار ہے ان کے شوہر شین واتسن بھی پوفیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد اب اپنا زیادہ تر وقت میگرہ فانڈیشن کو دے رہے ہیں